ہاں جی آج ہم ایکسرسائز ایکسرسائز سکس پوائنٹ تری کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو ایکسرسائز کو سالف کرنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس سکس پوائنٹ تری میں ہمارے پاس ہے کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سکیئر روٹ آف دی الگبریک ایکسپریشن یہ ہمارے پاس انٹرڈکشن دینے کا مقصد یہ ہے میرا کہ جب ہم ان کوسٹنز کو سالف کریں تو آپ کو کوئی کنفیوزن نہ ہو ٹھیک ہے کہ یہ کون سی چیز کیسے ہم نے حل کرنی ہے ٹھیک ہے تو سکیئر روٹ آف الگبریک ایکسپریشن کسی بھی الگبریک ایکسپریشن کو اگر ہم نے سالف کرنا ہے تو اس کا سکیئر روٹ ہم نے کس طریقے سے لینا ہے یہ اس چیز کو شوکر ہے اب ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ سکیئر روٹ ہوتا کیا ہے یعنی کوئی بھی ہمارے پاس نمبر ہے جس طرح ہمارے پاس سکسٹین ہے تو اس کا جو پرفیکٹ سکیئر بنتا ہے وہ فور بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی فور کا جو سکیئر ہے اور سکیئر روٹ اس کا لیں گے cancel ہو کے آپس میں وہ ہمارے پاس فور آ جائے گا جس طرح سکسٹین ہے تو اس کا میں سکیئر روٹ لیتی ہوں تو اس کا پرفیکٹ ہمارے پاس فور ہے مطلب فور کو اگر میں ٹو ٹائمز ملٹیپلائے کرتی ہوں تو اس کا آنسہ میرے پاس سکسٹین آتا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہے کہ as with the number we define the square root of a given expression p of x as another number another expression q of x such that q of x into p of x is equal to p of x ٹھیک ہے یہاں پرس ایک total number جو ہے جس طرح سے یہاں پہ 25 ہے تو یہ ہم کہہ رہتے ہیں کہ 25 ہمارے پاس p of x ہے اور اس کے دو number جو کون سے ہیں 5 اور 5 5 اور 5 کو میں multiply کروں گی تو تب ہمارے پاس 25 آئے گا so the square root of 25 اس وجہ سے جو square root آتا ہے 25 کا وہ 5 آتا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ 16 کا جو square root ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے ٹھیک ہے تو it's mean that we find the square root of p of x if it can be expressed as perfect square اب کسی بھی number کا ہم نے square root اگر find کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس number کا perfect square پتا ہو ٹھیک ہے perfect square کیا ہوتا ہے 25 ہے اس کا perfect square 5 ہے جس طرح یہاں پہ 16 ہے تو اس کا perfect square 4 ہے اب جس طرح ہمارے پاس ایک 9 ہو ٹھیک ہے تو اس کا perfect square ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 multiply 3 ٹھیک ہے یعنی 3 کا جو square ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 9 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ perfect square ہمیں پتا ہوگا تو تب ہم لوگ جو ان سے ہے square root find کر سکتے ہیں اب اس کے method ہوتے ہیں سکیر root find کرنے کے 2 method ہیں جس طرح ہم نے last lecture میں جب 6.1 کی تھی تو اس میں hcf والا تھا جس نے وہ lecture نہیں دیکھا تو میں لنک دے دوں گی وہ آپ لازمی دیکھئے گا کہ وہاں پہ ہمارے پاس hcf اور lcm تھے جس کو ہم لوگوں نے find کیا تھا جب hcf ہم نے find کیا تھا تو وہاں پہ بھی 2 method تھے factorization اور division برکل سیم اسی طریقے سے جو square root ہے اس کو بھی find کرنے کے 2 method ہیں ایک ہمارے پاس by factorization ہے ایک ہمارے پاس by division method ہے سب سے پہلے ہم لوگ factorization کو study کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ division method کو دیکھیں گے اس کو اب ہم solve کرتے ہیں factorization کے ذریعے پہلے یہاں پہ example دیکھیں use factorization انہوں نے mention کر دیا ہے کہ factorization سے آپ نے find کرنا ہے square root of the expression اب میں اس کا آپ کو اپنوں کو square root find کر کے دکھاتی ہوں برکل سیم یہی جو step ہوں گے آپ لوگوں نے جو exercise ہے اس میں follow کرنے ہیں ٹھیک ہے تو 4x square ہے میں پہلے اس کو یہاں پہ لکھ دیتی ہوں minus 12x plus 9 is equal to اب اس کے میں نے factor بنانے ہے 4x square تو یہ minus 6x minus 6x اور plus 9 اب ان دونوں میں سے ہمارے پاس جو common آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے 2x ٹھیک ہے تو اندر ہمارے پاس کیا بچ گیا 2x minus 3 اور ادھر سے minus 1 common minus sorry 3 common آ رہا ہے تو یہاں پر آ گیا 2x minus 3 تو 2x minus 3 اور 2x minus 3 تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے 2x minus 3 کا whole square اب میں نے اس کا لے لینا ہے taking square root ٹھیک ہے اب 4x square minus 12x plus 9 ہے اور اس کا جو ہمارے پاس factorization کر کے ہمارے پاس جو answer آئے وہ آئے 2x minus 3 کا whole square اب ہم نے کیا لینا ہے کہ دونوں سائٹ پہ حضرت یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی square root لے لینا ہے تو یہ اور یہ cancel ہو جائے گا تو جب بھی ہم square root لیتے ہیں تو ہم لوگ plus اور minus لگاتے ہیں ٹھیک ہے plus minus اور into 2x minus 3 یہ ہمارے پاس جو ان سے ہے find ہوگی ہے square root by factorization ٹھیک ہے اب ہم آج آتے ہیں exercise کی طرف use factorization to find square root of the following expression ٹھیک ہے پہلا ہمارے پاس ہے 4x square minus 12xy plus 9y square simple سا ہے ٹھیک ہے کہ factor ہم نے اس کے بنانا ہے تو کس طریقے سے ہمارے پاس ہوگا 4x square ہے minus 6xy minus 6xy کیونکہ 9 اور 4 کو جب میں نے multiply کرنا ہے تو میرے پاس 36x square y square آنا چاہیے اور انہی دونوں نمبر کو جب add اور subtract کروں گی تو ہمارے پاس 12xy آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں minus 6xy اور minus 6xy 6xy اور minus 6xy تو یہ ہوئی ہے plus 36x square y square اور minus اور minus plus ہوتا ہے یعنی opposite sign opposite sign ہوتے ہیں sorry same sign ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو amount رقم ہوتی ہے وہ add ہو جاتی ہے ٹھیک ہے minus 3 یہ ہو جائے گا 12x1 اس طریقے سمڈوپنی factor نکالنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے 9x square factor جس کو نہیں نکالنے آتے تو آپ لوگ ضرور جان سے ہے پہلے 5 chapter study کیجئے گا ہاں جی سب سے پہلے ہمارے پاس ان میں سے دیکھتے ہیں کہ common کیا آ رہا ہے ان میں سے common ہمارے پاس 2x آ رہا ہے 2x ہمارے پاس common آ رہا ہے اندر آ رہا ہے 2x minus 3y اور ادھر سے minus 3y common آ رہا ہے تو اندر آ رہا ہے 2x minus 3y تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے 2x minus 3y 2x minus 3y تو دونوں کا ہم لوگ لے لیتے ہیں square 2x minus 3y کا whole square اب ہم لوگ لے لیتے ہیں اس کا square root ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے basically کیا find کرنا ہے یہاں پر mention بھی ہے کہ factorization سے ہم نے square root find کرنا ہے ٹھیک ہے تو 4x square minus 12xy plus 9y square is equal to اور اندر آ رہا ہے ہم لے لیتے ہیں 2x minus 3y کا whole square یہ ہی cancel ہو جائے گا جب بھی square root ہم لوگوں نے لینا ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پر plus minus کا sign لگانا ہے 2x minus 3y odd والوں کے ساتھ نہیں لگانا ٹھیک ہے even والوں کے ساتھ لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر cube root ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ plus minus کا sign use نہ کرتے ٹھیک ہے نا اچھوڑی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ لوگوں نے note کرتے جانا ہے کہ کہاں پر یہ plus minus لگتا ہے cup square root میں لگتا ہے cube root میں لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے یہ سارے آپ لوگوں نے note کرتے جانا ہے ہاں جی اب ہمارے پاس یہ جو next question ہے جو کہ میں پاس question number 2 یعنی part 2 question 1 کا تو ہم لوگ اس کے بھی factor بنا لیتے ہیں تو ہم جانسا ہے اس کو formula کی مدد سے complete کر لیتے ہیں ٹھیک ہے minus 2 into x اور 1 by 2 x آ جائے گا اب یہاں میں آپ کو rough میں یہ کام کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ complete کیا کیا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ a square ہے minus یہ 2 ہے یہ a ہے اور یہ b ہے اور یہ پوری term ہو گئی b square تو اس کو close form میں a minus b کا whole square ہے تو میں a کی جگہ پر ہمارے پاس x ہے اور b کی جگہ پر ہمارے پاس 2 x کا whole square ہے اب ہم لے لیتے ہیں اس کا square root یعنی x square minus 1 plus 1 over 4 x square جو کی equal آیا ہے اس factor کے x minus 1 by 2 x کا whole square یہ اور یہ cancel ہو جائے گا plus minus ہمارے پاس x minus 1 over 2 x یہ ہمارے پاس آگیا ہے square root ٹھیک ہے ہاں جی اس کا ہمارے پاس 3 part ہے وہ ہے 1 over 16 x square minus 1 over 12 x y اور plus 1 over 36 y square ٹھیک ہے تو اب اس کو بھی آپ چاہیں تو انسکور اس کو multiply کر کے اور پھر اسی طریقے سے factor بنالیں جس طرح میں نے first آپ کو اس کا سمجھایا تھا اور میں اس کے just simplify یعنی یہ جو فارمولا close کر کے کرتے ہیں میں وہ کر رہی ہوں ٹھیک ہے پلاس یہ ہو جائے گا 1 over 6 y کا whole square minus 2 1 over 4 x اور 1 over 6 y تو یہاں پر دیکھیں یہ اور یہ cutting ہوگی 2 اور 2 6 are 12 یہی جیز آجاتے ہے ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد دیکھیں یہ a square minus 2 یہ ہو جائے گا a اور یہ ہو جائے b plus b square یہ ہو جائے a minus b whole square ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس close ہوگی کیا ہو جائے 1 by 4 x minus 1 over 6 y whole square اب میں اس کا لے لینا سکیئر روٹ کیونکہ یہاں تک آپ نے نہیں چھوڑ نا ٹھیک ہے انہوں نے کوسطہ یہ کہا use factorization to find the square root of the forming expression جو بھی آپ پاس expression ہوں گے سب سے پہلے آپ نے اس کے فیکٹر بنانے اور پھر اس کے پاس سکیئر روٹ لینا سکیئر روٹ لینا نہ نہ یہاں جاگے ہوگا اس کے علاوہ جن سے ہے کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمن باکس مجھے ضرور پوچھے گا اور آپ کو سمجھ آرہی ہے یا نہیں آرہی یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا اور ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں دیا تو